ہم یہ جو عاملہ ہے نا وہ لیں گے اس کو ایسے فورک سے ہول کر دیں گے تاکہ اس کے اندر چاس نہیں برابر سے چلی جائے اور فورک کرنے کے بعد اس کو اگر آپ دو فورک لے کے بھی کر سکتے ہیں ایک فورک سے پکڑ کے دوسری فورک سے کر سکتے ہیں یا تو ہاتھ میں پکڑ کے بھی کر سکتے ہیں اچھے سے ہول کر دینا ہے سارے عاملے میں یہ عاملہ مربع کینڈی جو بھی آپ کا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی ہم عاملہ کو اوبالنے کے لیے ڈائریکٹر یہ جو ہے نا کوکر میں پانی ڈالا ہے اور جو یہ بھگونا ہے نا اس کے اندر میں نے پانی نہیں ڈالا ہے صرف عاملہ رکھ کے اس کو سٹی مار کے ایسے دو سٹی مار دی ہے اور ایسے ایسے ٹکڑے ہو جائیں گے اوٹومیٹک اس کی جو لائن ہوتے ہیں وہاں سے وہ کٹ ہو جاتا ہے اوٹومیٹک وہ اس کا بیج نکل آتا ہے اور عاملے بہت اچھا ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہے وینتر سیزن کا بوسٹر ہے تو یہ اینرڈی لے کے ہم عاملے کا کینڈی بنائیں گے اور عاملے مربع بول سکتے ہیں جو بھی بولو اس کے لیے ہم نے شکر ہے نا یہ شکر اور رکھئے ڈیڑھ کپ شکر ہے اس کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بس تھوڑا سا اور اس کو اُبلنے دینا ہے برابر اُبلنے کے بعد نا یہ چاسنی جیسا بن جائے گا یہ ایک دم سے اُبل آ گیا پر ببل سانے لگے ہیں نا یہ ایسے اس کے بعد ہم یہ جو عاملہ ہم نے بوئل کیا نا وہ ڈال دیں گے دونوں اب ساتھ میں بھی ڈال سکتے لیکن یہ کٹوڑا کرنے کے بعد نا پروسیس تھوڑا شوٹ ہو جائے گا اس لیے تو ہم نے پہلے چاسنی اُبل لی ہے اور اب یہ عاملہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں عاملہ بوئل ہو جائے گا ابھی اس کو نا ایک دم بوئل کرنے کے لیے صرف پانچ سات منٹ دس منٹ بس اتنا زیادہ نہیں پکانا ہے تو مطلب اس کا کلر آنے تک کا اس کا ویڈ کرنا ہے بس یہ جو کچھاپن جیسا کلر دیکھ رہا ہے نا گرین والا وہ ایک دم ڈارک ہو جائے گا اب کو چمچ میں دیکھے گا جیسے کانچ جیسا کلر آ جائے گا نا ویسا کلر لانا ہے اس میں تو اتنا ہی ہمیں پکانا ہے اور وہ پک جائے گا تاکہ وہ چاسنین برابر سے اندر چلی جائے دیکھو برابر سے بوئلڈ ہونے لگا ہے اسے ہمیں تھوڑی دیر پکنے دینا ہے کلر تھوڑے تھوڑے چینج ہوگی براؤن جیسے دیکھا ڈارک کلر آ گیا دیکھو ایک دم ریڈی ہے ایک دم ریڈی ابھی یہ بوبل سے نظارے نیچے بیٹ جائیں گے دیکھو مست بیٹ گیا ہے نا ابھی یہ ہمارا مربع ریڈی ہے موسیقی موسیقی